کہ بچھڑ کے تم سے تمہیں بھولانے کا عارضی فن کہاں سے لاؤں اگر میں کاغذ پہ دل بنا لوں تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں تو دل میں دھڑکن کہاں سے لاؤں میں تیری ظلفوں کے خم نکالوں کہ تازہ کوئی غزل نکالوں صویرے دفتر اگر نہ جاؤں تو گھر میں راشن کہاں سے لاؤں میں تیری ظلفوں کے خم نکالوں کہ تازہ کوئی غزل نکالوں صویرے دفتر اگر نہ جاؤں تو گھر میں راشن کہاں سے لاؤں عز کر رہا ہوں بس 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 جی میں حاجر کرتا صویرے دفتر اگر نہ جاؤں تو گھر میں راشن کہاں سے لاؤں ایک مطلع پڑھتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں کے لئے سنیے گا دیرے دیرے بزرگوں تک پہنچوں گا عز کر رہا ہوں کہ عشق تھا عشق بھلا کیسے گوارہ کرتے اگلے مصرے پہ تیار رہیے گا کہ عشق تھا عشق بھلا کیسے گوارہ کرتے یہ کوئی شادی نہیں تھی جو دوبارہ کرتے عشق تھا عشق بھلا کیسے گوارہ کرتے عشق تھا عشق بھلا کیسے گوارہ کرتے یہ کوئی شادی نہیں تھی جو دوبارہ کرتے اور میرے مرنے سے اگر فائدہ ہوتا ان کو دوستھر روز مجھے جان سے مارا کرتے میرے مرنے سے اگر فائدہ ہوتا ان کو دوستھر روز مجھے جان سے مارا کرتے بہت شکریہ میں حاضر کرتا ہوں بہت شکریہ بہت محبت بھائی میں آپ کا خادیموں جس طرح آپ کہیں گے اس طرح جب تک مائک پہ ہوں بہت محبت اگر آپ کو اچھا لگ رہا تو ایک بار مل جل کے ہمارا حصلہ بڑھا دیجئے بہت شکریہ عشق تھا عشق بھلا کیسے گوارا کرتے یہ کوئی شادی نہیں تھی جو دوبارہ کرتے میرے مرنے سے اگر فائدہ ہوتا ان کو دوستھر روز مجھے جان سے مارا کرتے دوستھر روز مجھے جان سے مارا کرتے ایک مطلع پڑھتا ہوں سنیے گا عشق رہا ہوں کہ نہ یہ نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس یہ میرے دوست ہیں رہتے ہیں آستین کے پاس نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس یہ میرے دوست ہیں نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس دیکھیں سنجیدہ ہلکے سے بھی داد آ رہی ہے جڑ جائیے گا کہ نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس یہ میرے دوست ہیں رہتے ہیں آستین کے پاس وہ لوگ بھی وہ لوگ بھی ہمیں شک کی نظر سے دیکھتے ہیں جو ایک وقت میں ہوتے ہیں تین تین کے پاس وہ لوگ بھی ہمیشہ کی نظر سے دیکھتے ہیں وہ لوگ بھی ہمیشہ کی نظر سے دیکھتے ہیں جو ایک وقت میں ہوتے ہیں تین تین کے پاس جو ایک وقت میں ہوتے ہیں تین تین کے پاس اور شیر حاضر کر رہا ہوں کہ جو ایک وقت میں ہوتے ہیں تین تین کے پاس یہ داد یہ داد آپ کو لہجے کے مل رہی ہے میان یہ داد آپ کو لہجے کے مل رہی ہیں ہمارے شیر پہنچتے ہیں سامین کے پاس یہ داد آپ کو لہجے کے مل رہی ہیں یہ بارہ بمکی ہے یہ غزل کا کتب منار ہے میں سمجھتا ہوں کہ تہذیب کا لالکل اور تمدم کا تاج محل ہے واہ بارہ بمکی غزل کی شاعری پہ داد ملتی ہے واقعی ملاحظہ کیجئے گا کہ نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس یہ میرے دوستیں رہتے ہیں آس تین کے پاس یہ داد آپ کو لہجے کی مل رہی ہے میاں ہمارے شیر پہنچتے ہیں سامین کے پاس ہمارے شیر پہنچتے ہیں سامین کے پاس وہ بے وفا ہے وہ بے وفا ہے وہ بے وفا ہے وہ بے وفا ہے مگر کس طرح بھولا دیں اسے ہمارا دل بھی تو لگتا ہے اس کمین کے پاس تالیاں اتنی بھیر تک آپ بجاتے رہیے کہ التمش حباز دوبارہ آ جائیں آپ کے پاس شکریہ 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 بہت شکریہ بہت شکریہ بارہ منگ کی بہت محبت بہت شکریہ میں حاضر کرتا ہوں میں حاضر کرتا ہوں نہ یہ قریب ہیں دنیا کے اور نہ دین کے پاس یہ میرے دوست ہیں رہتے ہیں آستین کے پاس یہ میرے دوست ہیں رہتے ہیں آستین کے پاس یہ داد آپ کو لہجے کی مل رہی ہے میاں ہمارے شیر پہنچتے ہیں سامین کے پاس وہ بے وفا ہے وہ بے وفا ہے مگر کس طرح بھولاتے ہیں اسے ہمارا دل بھی تو لگتا ہے اس کمین کے پاس ہمارا دل بھی تو لگتا ہے اس کمین کے پاس ایک مطلب پڑھتا ہوں سنیے گا آج کر رہا ہوں کہ آج کر سنیے گا توجہ تھوڑی سی بھل ہمارا دل بھی تو لگتا ہے اس کمین کے پاس آج کر رہا ہوں کہ میرے اندر سے نکل کر تھوڑی سی توجہ بھائی پلیز سنیے گا آج کر رہا ہوں کہ میرے اندر سے نکل کر اتنا ہیتر آتے ہو تم اگلے مجھے پہ میرے اندر سے نکل کر اتنا ہی تراتے ہو تم اے میرے بچوں مجھے کو آنکھ دکھلاتے ہو تم میرے اندر سے نکل کر اتنا ہی تراتے ہو تم اے میرے بچوں مجھے کو آنکھ دکھلاتے ہو تم اے میرے بچوں مجھے کو آنکھ دکھلاتے ہو تم یوں تو کرتے ہو بہت میعار کی باتیں مگر دیکھتے ہی حسن کو کالین بن جاتے ہو تم یوں تو کرتے ہو آج کر رہا ہوں سنیے گا آج کر رہا ہوں کہ جسم کا سارا لہو آنکھوں میں بھر جانے دیا جسم کا سارا لہو آنکھوں میں بھر جانے دیا بات عزت پر اگر آئی تو سر جانے دیا جسم کا سارا لہو آنکھوں میں بھر جانے دیا بات عزت پر اگر آئی تو سر جانے دیا اور سستے لوگوں کو پلٹ کر کچھ نہیں بولا کبھی ہم نے کچھ لوگوں کو ان کی موت مر جانے دیا ہم نے کچھ لوگوں کو ان کی موت مر جانے دیا آج کر رہا ہوں کہ غصے کے بعد اس کی نوازش بھی آئے گی غصے کے بعد اس کی نوازش بھی آئے گی غصے کے بعد اس کی نوازش بھی آئے گی بجلی کڑک رہی ہے تو بارش بھی آئے گی زندہ بات غصے کے بعد اس کی نوازش بھی آئے گی اور پھر دوستوں کی نظر کر رہا ہوں شیر میرے نوجوان دوست تشریف رکھتے ہیں کہ غصے کے بعد اس کی نوازش بھی آئے گی بجلی کڑک رہی ہے تو بارش بھی آئے گی بدنامیوں کے خوف سے یاری نہ چھوڑنا یار آئیں گے تو ساتھ میں سازش بھی آئے گی بدلہمیوں کے خوف سے یاری نہ چھوڑنا یار آئیں گے تو ساتھ میں سازش بھی آئے گی اور میں ان اپنے تمام شورا کو میری طرف توجہ دیجئے آپ جو یہ میرے شاعر دوسیاں تشریف کرتے ہیں ان کو شریک کرتا ہوں چار میں سے ملاجعہ فرمائیے گا ارشاد آج کر رہا ہوں کہ اردو کے حوالے سے بہت سی گفتگو کی نئی اربائی نے سنیے گا بھائی تھوڑا سا آج کر رہا ہوں کہ ہم نہ اوچے مکان والے ہیں سنیے گا دوستو اگر یہ ہم تمام شاعروں کی زندگی ہو تو میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں سنیے گا کہ ہم نہ اوچے مکان والے ہیں نہ بڑے خاندان والے ہیں سنیے گا ہم نہ اوچے مکان والے ہیں نہ بڑے خاندان والے ہیں لوگ کرتے ہیں یوں پسند ہمیں ہم جو اردو زبان والے ہیں ہم نہ بڑے خاندان والے ہیں لوگ کرتے ہیں یوں پسند ہمیں ہم جو اردو زبان والے ہیں ہم جو اردو زبان والے ہیں بات بات میری سچ ہے لیکن تلخ سے لہجم ہے اگرے مشرے پہ توجہ چاہوں گا کہ بات بات میری سچ ہے لیکن تلخ سے لہجم ہے حسن تب تک حسن ہے جب تک کہ وہ پردے میں ہیں دو مثلے اور حاضر کر رہا ہوں کہ بات میری سچ ہے لیکن تلخ سے لہجے میں ہیں حسن تب تک حسن ہے جب تک کہ وہ پردے میں ہیں حسن تب تک حسن ہے جب تک کہ وہ پردے میں ہیں قیمتی قیمتی ہر شئے حفاظت چاہتی ہے التمش اور اگر سڑکوں پہ یوں ہی چھوڑ دو خطرے میں واہ 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 خواتینوں حضرات التمش حباس نے ہماری سانجی وراثت کے آٹھویں مشاعرے کا کامیاب سنگ بنیاد رکھ دیا ہے